اسلام علیکم قصہ ڈائری ویڈ کیسر میں خوش آمدید تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانے کی طرف کہتے ہیں انسان کی شخصیت کے بیشتر رنگ بچپن کے ملے ماحول تجربات اور قریبی رشتوں سے ملی صحبت سے ہی پروان چڑھتے اور پکے ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نسل جو تین دہائیاں پیچھے کے دور میں پروان چڑھی کافی جذباتی اور رشتوں میں گندی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ موجودہ ماحول میں پروان چڑھنے والی نسل اپنے آپ میں ہی گم غیر جذباتی اور صرف فیس بوک اور سوشل میڈیا کی حد تک مدر ڈے اور فادر ڈے مناتی اور اپنا وقت بچاتی ہوئی نظر آتی ہے پچھلی نسل کے بیشتر لوگوں کی ایک میٹھی اور پیار بھری یاد بچپن کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جا کے رہنے کی ہے آج کے بچوں کو جب خوش کرنے کے لیے یہ خبر دی جائے کہ اس طفعہ کی چھٹیاں تم نانی کے گھر گزارو گے تو ان کے چہروں پر وہی خوشی اور جوش کے اثرات کی توقع کی جاتی ہے جو کبھی ہمارے چہروں پر نانی کے گھر کا ذکر سن کر ہوا کرتی تھی پر حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب بچے کسی تفتیشی ٹیم کی طرح یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں وائی فائی ہوگا انسان لا جواب ہو جاتا ہے اور پھر ذہن کے ماضی دریچے سے ایک پکڈنڈی تین دہائیاں پیچھے کا سہانہ بچپن کھینچ لاتی ہے جب سکول سے ہونے والی لمبی چھٹیوں کے انتظار کی ایک بڑی وجہ نانی کے گھر جا کے کچھ دن قیام کرنا بھی تھی اس رات خوشی سے نین نہ آتی تھی کہ صبح نانی کے گھر کو روانگی ہے سب بہن بائی ماں کے گرد لحاف میں لپٹے بیٹھے رہتے اور جی چاہتا کہ ماں ساری رات بس نانی کے گھر کی طرف سفر کی ردات کا ذکر کرتی رہے ماں جب یہ کہتی کہ پہلے ہم ٹرین میں بیٹھیں گے تو کوئی چیز کر کہتا کہ امی میں کھڑکی کی طرف پیٹھوں گا تھوڑی دیر اس بات پر سب بہن بائیوں میں تقرار ہوتی اور پھر ماں صلح صفائی کروا دیتی پھر ماں کہتی کہ ٹرین سے اتر کر ہم تانگے پر بیٹھ کر نانی کے گاؤں کی طرف جائیں گے تو پھر چھوٹی بہن ہاتھ کھڑا کر کے چیختی کہ میں تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھوں گی اسی شور شرابے میں نہ جانے کب سب دین کی آگوش میں چلے جاتے اور ماں سب کے ماتے چوم کر سب کو اپنے اپنے بستر میں ڈال دیتی اگلی صبح سب بہن بائی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روانگی کے لیے ماں کا ہاتھ بٹاتے کوئی ناشتے کے برطن سمیٹتا تو کوئی روانگی کا سمان اٹھا کے باہر کی را لیتا اور کوئی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ٹرین کے سارے سفر میں ہنسی ہمارے چہروں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جاتی تھی ٹرین میں ہوانچہ فروش سے ہرید کر کھائی جانے والی چیزوں کے ذائقے جنت کی سوگاتوں جیسے لگتے تھے ٹرین سے اتر کر تانگے کی سواری بھی کسی شہانہ سواری سے کم نہ تھی اور جب تانگہ نانی کے گاؤں کی پکڈنڈی کو چھوتا تو ہم سب کے ساتھ ساتھ ماں کا چہرہ بھی کھل جاتا تانگہ گھر کے قریب پہنچتا تو نانی ہمیشہ کی طرح ہویلی کے بڑے دروازے پر چرپائی ڈالے ہماری منتظر ہوتی اور ہم دور تانگے میں بیٹھے بیٹھے ہی نانی نانی چلانا شروع کر دیتے اور نانی ماتے پر ہاتھ رکھ کے آنکھوں پر ہاتھ کی ایک چھتری سی بناتی اور پھر اس چھتری کے نیچے سے اپنی بڑی آنکیں ہمارے تانگے پر گار دیتی اور ہمیں پہچاننے کی کوشش کر دی پھر اس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا اور وہ چرپائی سے اٹھنے کی کوشش شروع کر دیتی اور جب تک ہمارا تانگہ دروازے پر آ کر رکھتا وہ اپنی بڑی ہڈیوں کو سہارا دیتی دروازے کی طرف بڑھتی اور ہم بھاگ کر نانی سے لپٹ جاتے نانی ہمارے سروں پر کافی دیر شفقت سے ہاتھ پھیرتی رہتی اور پھر بڑھ کر ماں کو گلے سے لگاتی اور دونوں کی آنکھیں بھیگ جاتی دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو گلے سے لگائے دروازے پر ہی کھڑی رہتی ماں اور بیٹی کے اس جذباتی ملاب سے نواقف ہم ہمیشہ یہ سوچتے کہ ماں اور نانی ہر دفعہ ایسے روتی کیوں ہیں یہ تو خوشی کا دن ہے پھر دپہر کو دیسی گھی کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی برامدے کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم ایک لائن میں بیٹھ جاتے اور دیسی گھی میں بنا سادہ لذیذ کھانا کھاتے نانی سامنے چرپائی پر بیٹھی ہوت کو دستی پنکہ جلتی رہتی اور اس کے چہرے پر ایک مستقل مسکراخت رہتی جیسے کھانا تو ہم کھاتے اور پیٹ اس کا بھرتا دپہر کے بعد جب آنگن میں ہلکے سائے پھیل جاتے تو کچھے آنگن کی مٹی کو پانی کے چھڑکاؤں سے ترک کر دیا جاتا اور آنگن میں چرپائیاں ڈال دی جاتی گیلی مٹی سے اٹھنے والی سوندی سوندی ہشپو ہر طرف پھیل جاتی سب آنگن میں بیٹھ کر ہشکپیوں میں مصروف ہو جاتے ہم میں سے کوئی سکول کی کسی کتاب کی کوئی نظم پڑھ کر نانی کو سناتا اور کوئی انگریزی کی کوئی پوئیم پڑھ کر نانی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا چٹی انپڑ نانی کو نہ تو نظم سمجھ میں آتی اور نہ پوئیم لیکن پھر بھی وہ ایسے شفقت میں ڈوب کر داد دیتی کہ ہمارے چہرے کھل جاتے نانی کے گھر کے قیام کے دوران ہمیں ایسا لگتا جیسے ماں بھی ہمارے ساتھ ایک بچہ بن گئی ہے جب نانی زبردستی ماں کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے سر میں تیل ڈال کر ہاتھ پھیرتی اور کہتی سارا سر بنجر پڑا ہے وہاں تیل نہیں ملتا تمہیں سر میں تیل ڈالا کرو اور ماں کسی زدی بچے کی طرح ویسے ہی مو بناتی جیسے تاثرات ہمارے چہرے پر آتے تھے جب ماں ہمیں تیل لگانے کی کوشش کر دی کبھی نانی ماں کو ویسے ہی ڈانٹ کر کھانا کلاتی جیسے ماں ہمیں ڈانٹ کر کھانا کلاتی تھی تو ہم سب یہ مناظر دیکھ کر بہت محضوظ ہوتے رات کو ہمارے ساتھ ماں بھی نانی کے گرد لحاف میں بیٹھ جاتی اور پھر نانی کی طرف سے قصوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا کبھی نانی ماں کی بچپن کی شرارتوں اور مار کھانے کے قصے سناتی اور کبھی اپنے بچپن کی شرارتوں کی کہانیاں اور پھر نہ جانے کب ہم وہیں آنگل میں تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے سو جاتے فجر کے وقت جب ہم گہری نین میں ہوتے تو نانی کا ہاتھ اچانک سر کو چھوٹا اور آواز آتی ہوئے اٹھچا پتر دیکھ میں نے تیرے لیے گاجر کا حلوہ بنایا ہے گاجر کے حلوے کا نام سن کر جب ہم آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھتے تو نانی کہتی جا موں دھولے وضو بھی کر لے نا وضو کرنے کے بعد ہماری واپسی ہوتی تو نانی کا فرمان ہوتا چل میرا پتر اب تم لوگ فجر کی نماز پڑھ لو اور میں تمہارے لیے گاجر کا حلوہ گرم کرتی ہوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد نانی کے ہاتھوں بنا باداموں والا گاجر کا حلوہ نہائیت لذیذ لگتا کافی سالوں بعد ہمیں سمجھ آئی کہ فجر کے وقت نانی کی طرف سے گاجر کے حلوے کا احتمام اصل میں ہمیں فجر کی نماز پڑھوانے کی ایک ترکیب تھی اسی طرح ہنستے مسکراتے کئی دن گزر جاتے اور پھر بھاری دل کے ساتھ واپسی ہوتی اور واپسی پر بھی نانی کی طرف سے بہت ساری سوگاتیں ہمارے ساتھ کر دی جاتی جنہیں ہم کئی دن تک کھاتے رہتے اور نانی کے گھر کو یاد کرتے آج کے دور میں شاید یہ ساری باتیں بہت بیمانی سی لگتی ہیں اب بچوں کو نانی کے بوڑے کمزور ہاتھوں کی شفقت کی بجائے وائی فائی کے مضبوط سگنل چاہیے ہیئر بچوں سے بھی کیا گلا کرنا آج کل کی نانی بھی تو دروازے میں بیٹھ کے انتظار نہیں کر دی بلکہ اکثر نانی کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا بلڈ پریشر تو پہلے ہی بہت ہائی رہتا ہے اب بچے آ کے نہ جانے کیا ادھم مچائیں گے موسیقی